اسلام علیکم اینڈر فینڈز آج کی ویڈے میں خوش آمدید آج آپ پاتھ کریں گے کہ جو فیل ہے وہ جو کب ہارویسٹ کرنا چاہیے کافی لوگ جو ہے وہ حصہ والے سے جو ہے اپنا نمکان کار بیٹھتے ہیں دلوں کو لے کر کیونکہ یہ ایسی ایک فصل ہے جو کہ سال ہزاروں کی نظار کے اجنوں میں لگی ہوئی ہے اور ابھی جو فارم حضرات ہیں ان کو نہ تو اس کی ہارویسٹنگ کا پتہ ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ اس کے لئے آپ نے کوشی یہی کرنی ہے کہ جو آپ نے کٹائی کے لیے آپ کی جو بریٹی کے اگر تقریباً کوئی ساٹھ سے ستر فیصل جو پتے ہیں یا وہ جھڑ جائیں یا اگر آپ کی یو بیکری کلچر سرچ کی بریٹیز ہیں یا نیاب کی بریٹیز ہیں تو اگر اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں یا اگر آپ کی جو پھلیاں ہیں وہ تقریباً اسی فیصد تک جو ہیں وہ ییلو ہو جائیں جو یو بیکری کلچر سرچ والی بریٹیاں ہیں وہاں ان کی پھلیاں جو ہیں وہ اتنی پیلی نہیں ہوتی جبکہ نیاب والی جو ہیں وہ نیچے سے کھل بھی جاتی ہیں اگر ایک دو کھل جائیں تو وہ بھی خیر ہے لیکن اس کی جو پری ہارویسٹنگ ہے وہ بہت زیادہ آپ کی جو پیداوار ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے ایک تو ویسے موسمی حالات کی وجہ سے آپ کی کروپ جو ہے وہ اثر انداز کافی افیکٹ ہوئی ہے لیکن اس میں جو ہے آپ نے جو آپ کی کروپ کے جو باقی پیداوار ہیں آپ اس کو کٹائی کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیسٹر بنا کریں یہ ایک آپ کے لئے بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ احساس مراللہ ہے جس کے لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی ایک دیکھ پال کر کے اس کو پھر تقریباً چھے سے سات کلو کا ایک پولی بنا گے وہ تقریباً چار سے پانچ پولیوں کا ایک ڈھیر لگا لیں اس کو کھڑا کر لیں تاکہ وہ بارشتے میں بھی محفوظ رہے اور اس کے علاوہ اس کے نیچے سے جو ہوا بھی ہے وہ بھی گزر سکے تاکہ جو ان میں جو ایک گلاؤ پیدا ہو سکتا ہے وہ نہ ہو تو یہ جو آپ دو سے تین پریکٹیسز کر کے اپنی جو کٹائی ہے اس کو آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ اگر آپ کی جو اکڑے جو زیادہ ہے تو اس کو تریشر کی مدد سے نکالنے کی کوشش کریں تریشر کا جو جال ہے اس کو لازمی چینج کریں ورنہ وہ نہ ہو کہ ساری اس کی ہوا کے ساتھ تیل جو ہے وزارتی باتیں ہلکی ہوتے ہیں تو اوٹ جاتے ہیں تو کسی بھی اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ کا جو آشی نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے اور آپ کی جو ہاتھ کچھ آنا ہے وہ بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لئے میں جا سکتے ہیں شکریہ